السلام علیکم ایم کلنیکل ڈائیٹیشن آئیشہ ناسر اینا ورک اٹھ ہلسٹک کے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی سی اوز کی منجمنٹ کے حوالے سے پی سی اوز کا مسئلہ بچیوں میں آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آرہا ہے یا شاید اس کا ڈائیگنوز پہلے کی نصف زیادہ ہونے لگے بہت سارے لوگ اس کو اسوسیئٹ کرتے ہیں چکن کے ساتھ چکن سے اس کا اتنا تعلق نہیں ہے جتنا اس کا تعلق جنگ فوڈ اور بڑھتے ہوئے ویڈ کے ساتھ ہے اگر ویڈ بڑھا ہے تو بچیوں میں پی سی اوز کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اب سب سے پہلے تو آپ نے بچے کا آئرن لیول ٹیسٹ کرا لینا ہے کہیں بچی کو آئرن کی کمی نہ ہو اس سے بھی پی سی اوز کا مسئلہ کئی دفعہ کنفیوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ امونریا کی وجہ ہوتی ہے آئرن ڈیفیشنسی ہم اس کو کنفیوز کر رہی ہوتے ہیں پی سی اوز کے ساتھ اپنے گھر کے کسی بھی خریبی گائنیکولوجس پہ جا کے ایک دفعہ پی سی اوز کو رول آؤٹ کر رہے ہیں اگر پی سی اوز کا مسئلہ ہے تو ہمیں کیا ڈائیٹری موڈیفیکشنز کرنی ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگی ہوں سب سے پہلے تو دودھ اور دودھ کی بنیوی جتنی اشیاء ہیں ان کو ڈائیٹ سے مکمل طور پر نکال دینا ہے جو لوگ دودھ پتی کا استعمال کرتے ہیں پی سی اوز میں دودھ پتی کا استعمال سکتی سے منع ہے میٹھے کا استعمال آپ یہ سمجھیں کہ پی سی اوز کی منیجمنٹ بلکل وہی ہے جو شوگر کے پیشنٹس کی منیجمنٹ ہے کیونکہ دونوں کیسز میں انسولین رزیسٹنس ہو جاتی ہے تو ہر وہ چیز جو شوگر کے پیشنٹس کو منع ہے وہ پی سی اوز کے پیشنٹس کو بھی منع ہے جیسے کہ کھجوریں ہو گئیں یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو کھا کے شوگر بڑھ جاتی ہے اس میں جنگ فوڈ آ جاتا ہے اس میں پیکٹ کے سارے آئیٹمز آ جاتے ہیں اس میں میٹھا آئیس کریمز وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے ناشتہ آئیڈیل ناشتہ برین ورڈ کا ایک سلائس لیا جا سکتا ہے یا چھوٹا سا بیسن کا چلہ لیا جا سکتا ہے دو کھانے کے چمچ بیسن یا جو کا چلہ بنا لیں یا برین ورڈ کا ایک سلائس لے لیں اس کے ساتھ ایک انڈا کسی بھی طرح چاہے کم سے کم آئل میں فرائے کر لیں چاہے آمیلٹ بنا کر لے لیں ساتھ میں جتنا ہو سکے چاہے کو وائٹ کریں لیکن اگر آپ چاہے نہیں چھوڑ سکتے تو ناشتہ کہ ایک گھنٹے کے بعد کم سے کم دودھ چاہے میں جتنا دودھ زیادہ ہی ہوتی خطرناک ہے کم سے کم دودھ والی چاہے کا استعمال کریں بغیر چینی کے جیسے میں نے بتایا جو چیز شوگر کے پیشنٹ کو من ہے وہی پی سیوز کے پیشنٹ کو من ہے سناک کے طور پر ایک پھل کیلہ آم اور انگوہ من ہے اس کے لابے جو پھل پیشنٹ کھانا چاہے وہ کھا سکتے ہیں دوپہر کے کھانے میں جتنا ہو سکے گرین لیفی ویجٹیبلز کا استعمال زیادہ کریں جو اسے سالات کے پتے آئیس برگ وغیرہ وہ اسے کچھی سبجیوں کا سالات ایک چاہے کا چمچ السی اور دو چاہے کا چمچ سیب کا سرکہ ڈال کے لیے سیب کا سرکہ کبھی بھی پانی میں ڈال کے نہیں پینا سیب کا سرکہ بہت اچھا ہے پی سیوز کے لیے لیکن آپ نے اس کو سالات کے ساتھ مکس کر کے یا سالات پر ڈال کے لیے دو چاہے کا چمچ سیب کا سرکہ ایک چاہے کا چمچ السی دادر کر کے سالات پر ڈال کے لیے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک لوٹی ساتھ انٹریس کی ملٹی گرین آٹھا زیادہ بہتر ہے پی سیوز کی مینجمنٹ کے لیے اور اس کے ساتھ سالن جتنا مرضی جانسہ مرضی بس دال اور آلو نہیں لینے آپ نے شام پانچ سے چھ بجے کے قریب ایک کپ گرین ٹی اس کے اندر ایک چھٹکی اجوائن ایک چھٹکی میتھی دانا ایک چھٹکی حلدی ایک چھٹکی کالی میشٹرال کر لیں اور ساتھ ہینڈ فل آف مکس نٹس ایک ملٹی میں جتنے نٹس آسانی سے آتے ہیں آمونز والنٹس کشنٹس پینٹس وغیرہ کا استعمال کریں رات کا کھانا ہوگا آپ کا ایک کپ سالات کچھی سبزیوں کا سالات دونا چاہیے اس ٹائم پر اس پر السی یا سیپ کا سلکہ ڈالنے کی ضرورتی ہیں سالات کے ساتھ دو سو گرام گرل چکن یا فش یا بابی کیو یا تکہ ہاں کئی پیشنٹس کو کانسٹی پیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے تو دو کھانے کی چھو مچ اس پر بول دو گلاس نیم گیرہ پانی کے ساتھ سونے سے بالکل پہ لیں لیں شکریہ